ہیلو دوستو آپ کس وقت تھے آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج میں لے کر آیا ہوں ایک بہت انٹریسٹنگ ٹاپک آج میں بتانے والا ہوں کہ دنیا کے ان دس ستاروں نے کیا ہے اپنا دھرم پریویرتن اور پوری ویڈیو میں آپ کو دسوں کے بارے میں اچھے سے جان کری دوں گا تو ایک ہی گجاریس ہے کہ ویڈیو کے انتک جرور بنے رہے ہیں میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوائیں دیجئے تو نمبر ایک پر میں لانا چاہوں گا مائیکل جیکسن کو مسہور ڈانسر اور پاپ سنگر مائیکل جیکسن نے ایک انٹریویو کے دوران بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا اسلام دھرم اپنا لیا ہے اور نمبر دو پر آتے ہیں محمد علی مسہور ریسلر اور آلمپک گولڈ چیمپئن محمد علی کا جن میں ایک عیسائی پروارے میں ہوا تھا لیکن انہوں نے بعد میں اسلام دھرم کو اپنا لیا نمبر تین پہ آتے ہیں نین تارہ سادہ بنیٹین نین تارہ کا جن میں ایک عیسائی پروائر میں ہوا تھا لیکن پربودیوہ کے ساتھ ریلیسنسیپ کے چلتے انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ ہندو دھرم اپنا لیا نمبر چار پہ آتے ہیں دھرمیندر بولیوڈ ایو نیتر دھرمیندر ایک سکھ پروائر میں پیدا ہوئے تھے لیکن ہیمہ مالی نہیں سسادی کرنے کے بعد اسلام دھرم اپنا لیا نمبر پانچ پہ آتے ہیں اے آر رحمان بولیوڈ سنگر اے آر رحمان کا جن بھی ایک ہندو پریبار میں ہوا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ہندو کو چھوڑ مسلم دھرم اپنا لیا اور نمبر چھے پہ آتے ہیں ٹام کروز ورلڈ's most handsome guys مسہور بار ہولیوڈ ایوینیتہ ٹام کروز سائنٹالوجی دھرم سے ناتا رکھتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے دھرم کو چھوڑ عیسائی دھرم اپنا لیا نمبر ساتھ پہ آتے ہیں سروز خان بولیوڈ کے مسہور کوریگرافر سروز خان کا جن میں ایک ہندو پریبار میں ہوا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس دھرم کو چھوڑ اسلام دھرم اپنا لیا نمبر آٹھ پہ آتے ہیں دیویا بھارتی بولیوڈ ایوینیتر دیویا بھارتی بھی ایک ہندو تھی لیکن مسہور پروڈیوسر سازی ناڑیا والا کے ساتھ سادی کرنے کے بعد انہوں نے مسلم دھرم کو اپنا لیا تھا نمبر نو پہ آتے ہیں محیز بھٹ بولیوڈ کے مسہور ڈریکٹر محیز بھٹ بھی ایک ہندو تھے لیکن سادی کے بعد انہوں نے بھی اسلام دھرم اپنا لیا اور نمبر دس پہ آتے ہیں نرگیز فاکرے بولیوڈ ایوینیتر نے نرگیز ایک مسلم تھی اور سنیلدت سے سادی کرنے کے بعد انہوں نے مسلم دھرم کو چھوڑ دیا اور ہندو دھرم اپنا لیا اور نرگیز ہمارے سب سے پاپولر بابا یعنی کسن جائدت کی ماں بھی ہیں تو دوست آپ کو یہ نیوز کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور آپ کو کیا لگتا ہے دھرم پریورتن کرنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں چنل کو سبسکرائب کریں بے لیکن کو دوا دیں